مسلمانوں کے لئے فخر وفخر ہے ہمارے حرمین کے خادمیں لوگوں کی باتوں میں نہ ہو اپنا عقیدہ پختہ رکھیں وہ دعاوں کا بھی مستحق ہے اور تقریم و تعظیم کا لائق ہے اغبارات میں اور سکرینوں پر لوگ متضاد باتیں کرتے ہیں لیکن یہ خانہ ہمہ افتابہ است شاہ عبدالعزیز کا یہ گرانہ پوری دنیا کے لئے چاند ستا رہے ہیں کیسے نوجوان لڑکا ہے وہ حسن جمال کا مرقع ہے کشم سے فی قبضی سمای و دو اوہا یقشل بلاد مشارطاں و مغاربا اللہ اسے صحت دے زندگی دے اچھے اور اندہ طریقے سے اپنے عظیم باپ کی نیابت اور خلافت نصیب فرمائیں حرمین شریفین میں اور سعودی عرب میں رہنے سہنے والے باہر کے لوگوں کے ساتھ حسن برتاؤ اللہ ان کو نصیب کرے یہ تو آپ کی مدد کرنے آئے یہ تو آپ کی کمزوری کو دیکھ کر کے آپ کے ساتھ ساتھ میں کڑے ہونے آئے انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم نے کوئی کردہ نہیں دیا ہے ہم ان کو تمام کام اس طرح کریں گے کہ پاکستان کی موجودہ کمزوری ختم ہوئے اچھے مرشم نے تعالی پارا اور تمرشم نے چاہدہ پارا اور زنے زنے ہی ولیان پیغمبران کر نچے ہر سڑے ولیہ پیغمبر ہیں حسن نچے صرف تی بل سکنشتہ اور پیدا کڑے خدید سر دپاس سر رہے اللہ مسلی وسلم آلن نبی تو آپ بہت خوش ہو جائے اور آپ کہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارا اور ان کا جوڑ قائم دائم رکھے میں تو بیمار ہوں یا میں حراب میں کرسی پر آتا ہوں ورنہ میں اس راستے میں کوئی سے ہی کھڑا رہتا جہاں سے محمد سلمان گزرے کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں یہ ایک طرف تعویت اور ججالوں کے مقابلے میں ہے دوسرے طرف مسلمانوں کے اوپر رحمت اور اخصانات کے لیے انتہائی فکر مد